بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم فیزکس کے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ڈاپلر ایفیکٹ کو ایکسپلین کریں گے جب بھی ویوز کے سورس یعنی ایسی چیز جو ویوز کو جنریٹ کر رہی ہے اور اوبزرور جو اس کو رسیب کر رہی ہے ان کے درمیان میں ریلیٹیو موشن ریلیٹیو موشن سے مراد یہاں پر چینج ان پوزیشن ہے یعنی جب بھی سورس اور اوبزرور کے درمیان میں پوزیشن میں چینج آئے گا تو اس کی وجہ سے فریکونسی کے اندر اپیرنٹ چینج آئے گا ظاہری طور پر جو ہمیں نظر آئے گا تو اس طرح سے اس ایفیکٹ کو ہم ڈاپلر ایفیکٹ کا نام دیتے ہیں اس کے فور ہی پوسیبل کیسز ہیں پوزیشن میں چینج آنے کے لحاظ سے ایک یہ کہ ہم اوبزرور کو موو کروائیں ویڈ ریسپیکٹ ٹو سورس اور دو کیسز ایسے ہیں جس میں ہم سورس کو موو کرواتے ہیں ویڈ ریسپیکٹ ٹو اوبزرور تو پہلے ہم دیکھتے ہیں جب ہم اوبزرور کو موو کروائیں ویڈ ریسپیکٹ ٹو سورس تو تب کیا ہوتا ہے سورس اس میں ریسٹ پر ہے اور اوبزرور اس کی طرف موو کر رہا ہے اوبزرور کی ویلاؤسٹی کو ہم نے یو نوٹ سے لکھا ہے تو اگر ہم جب ایک چیز دوسری چیز کی طرف آ رہی ہے تو اس کی ریلیٹیو ویلاؤسٹی کو ہم سم کر کے لکھ سکتے ہیں اور اس بحاف پہ ایف ایز ایکول ٹو وی اوور لیمڈا اور اس کو ہم وی پلس یو نوٹ اوور لیمڈا لکھ سکتے ہیں یاد رہے کہ یہاں پہ وی جو ہے یہ سپیڈ آف سورس نہیں ہے کیونکہ سورس ریسٹ میں ہے بلکہ یہ سورس جو ویرز جنریٹ کر رہا ہے اس کی سپیڈ ہے جبکہ یو نوٹ اس دہ سپیڈ آف اوبزرور یہ اوبزرور کی سپیڈ ہے تو اس طرح سے جو ریلیٹیو سپیڈ ہے یہ ان دونوں کا سم ہے اور اس بحاف پہ اگر ہم فریکنسے نکالیں تو وہ اس کے ایکول آجائے گی وی نو دیٹ ایف ایز ایکول ٹو وی اوور لیمڈا اور اگر ہم یہاں پہ وی لیمڈا کی جگہ پٹ کریں گے تو یہ ایف اے ویچ شوز اپیرنٹ فریکنسی وہ آجائے گا اس ایکسپریشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں وی پلس یو نوٹ اس کے اندر ایک ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو اوورال آنسر ون سے گریٹر ہوتا ہے تو اس بحاف پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اپیرنٹ فریکنسی ہے that is greater than the original فریکنسی اپیرنٹ فریکنسی انکریز ہوگی یعنی جب اوبزرور اس فریکنسی کو سنے گا تو وہ ہمیں زیادہ نظر آئے گی than the actual فریکنسی آف سورس اسی کا دوسرا کیس when the observer مووز away from the stationary سورس جب observer موو کرے گا away تو اس کیس میں جو relative velocity ہے وہ ان دونوں کا difference ہوگی جب towards آئے گا تو ان میں sum ہو جائے گا اور جب away موو کرے گا تو وہ ان کا difference ہوگی اس بحاف پہ اگر ہم اپیرنٹ فریکنسی کو find کریں گے تو اس میں factor minus ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہے اور اس بیس پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ f is equal to this value اور اس کیس میں away کے کیس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم ایک value میں سے کچھ minus کرتے ہیں اور اس کو اسی value کے ساتھ divide کرتے ہیں تو answer becomes less than 1 اس کیس میں apparent frequency ہمیں decrease ہوتی بھی نظر آئے گی so in that case apparent frequency decreases similarly when the source move towards a stationary observer جب stationary observer کی طرف move کر ہے اب observer ہم نے stationary کر دیا اور source اس کی طرف آ رہا ہے اس کو ہمیں اس example سے سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی sound generate کرتا ہوا ایک wall کی طرف move کر رہے اور پہلے وہ same energy کے ساتھ sound generate کر رہے اور six waves بن رہی ہیں اور next time وہ wall کے اور close آ گیا ہے تو اس وقت بھی اگر same energy ہے تو six ہی waves بنیں گی لیکن فرق یہ ہوگا کہ اب یہ waves بہت زیادہ close ہوں گی تو wavelength short ہو جائے گی crust اور trough دور دور بننے کی بجائے اب crust اور trough close close بنیں گے تو wavelength short ہو جائے گی تو جب بھی source move کرے گا towards the observer تو same number of waves کی وجہ سے wavelength short ہو جائے گی decrease ہو جائے گی اور یہ کچھ factor سے decrease ہوگی which is delta lambda delta lambda depends on speed of source us over f اور ہم اس relation کے مطابق lambda c کی value کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم اس سے apparent frequency find کریں تو apparent frequency equal ہوگی v over lambda کے اور اس کو اگر ہم relate کریں تو relate کرنے کے بعد ہم یہ observe کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس fc is equal to this expression اب ہم اس کو دیکھ ویلیو مائنس ہو رہی ہے تو وہ نیچے ویلیو کو چھوٹا کر رہی ہے اب دوبارہ answer greater آرہ ہے اور دوبارہ ہم نے دیکھا کہ جب towards move کر رہے کوئی ایک چیز source یا observer ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی طرف تو apparent frequency ہمیں دوبارہ increase ہوتی بھی نظر آرہ ہے is US over F اور اس بہاف پہ ہم apparent wavelength اور apparent frequency دیکھ سکتے ہیں اب same factor denominator میں add ہو رہے ہے نیچے والی value جو ہے وہ بڑھ رہی ہے بڑھنے کی وجہ سے overall answer less than one ہے اور جب less than one value کو ہم دوسری value کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو overall value کو decrease کر دیتی ہے سو ان سارے cases میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی source یا observer میں سے کوئی ایک دوسرے کی طرف آرہ ہے تو جو ہمیں apparent frequency ہے وہ increase ہوتی بھی نظر آئی اور wavelength اسی کا opposite decrease ہو جائے سمیرلی جب source away move کر ہے تو apparent frequency source یا observer میں سے کوئی ایک بھی دوسرے سے away move کر ہے تو جو ہمیں apparent frequency ہے وہ decrease ہوتی بھی نظر آئے گی than the actual frequency اس کی ایک practical application stars کی motion ہے that is with respect to earth ایسے stars جو earth کی طرف move کر رہے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ blue shift show کرتے ہیں اس کی reason یہ ہے کہ جو ان کی light کی wavelength ہے وہ عام طور پہ short ہو جاتی ہے کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ towards کے case میں frequency بڑھ جائے گی apparent frequency جب frequency بڑھے گی تو wavelength short ہوگی اور blue light ایک ایک light ہے جس wavelength short ہے تو اس لیے وہ ہمیں ان کے spectrum میں زیادہ blue light نظر آتی ہے جب کہ ایسے stars جو away move کر رہے ہیں ان میں away move کرنے کی وجہ سے frequency decrease ہوگی frequency decrease ہونے کا مطلب ہے wavelength increase ہو جائے گی اور wavelength increase red light کی wavelength زیادہ ہوتی ہے اور ہمیں spectrum کے اندر زیادہ red light نظر آئے کی thank you so much that was all for this lecture so we request you کہ آپ ہمارے چینل کو subscribe کر لیں اور bell icon کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آئندہ ایسی useful ویڈیوز مل سکیں thank you اللہ حافظ